اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی این آدھر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کر دیں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو یہ ہے میرا گاؤں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے گاؤں مطلب میں جو میرے ابو دادا چاچا جو میرے بڑے بزرگ ہیں ان سب کی زمینوں والی طرف اور یہ سامنے سے یہ ایریا جو نظر آ رہا ہے یہ سارا انڈسٹریل ایریا ہے اور ابھی جو ہے بس تھوڑی دیر کے بعد سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا اور شام کا ٹائم تھا یہ تو میں نے کہا چلو آج ہم اپنی زمینوں پر چکر لگاتے ہیں بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں میرے بچے ایک دو دفعہ پہلے گئے تھے لیکن ہم لوگ نہ ادھر جو گھر بنے ہوئے ہیں ادھر نہیں گئے تو میں نے کہا چلو آج ہم آپ کو یہاں کے گھر بھی بتاتے ہیں اور یہاں پہ نہ تھوڑی سی ہماری آوٹنگ بھی ہو جائے گی تو ادھر جو ہے اجود جو ہے ان کے جوتوں کے اندر کچھ پتھر شتھر چلے گئے تھے خیر وہ اپنی آنی کا بہت زیادہ لادلہ شزادہ ہے تو اس کی آنی نے اس کا خیال رکھا ہے تو اجود کا یہ ہوتا ہے کہ اجود اپنی آنی اور میری جو امی اپنی نانوں کا بہت زیادہ چہیتا ہے سب کئی چہیتا ہے ماشاء اللہ لیکن نانی اور امی کا تو بہت زیادہ وہ خالہ کا بہت زیادہ چہیتا ہے تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور یہاں پہ بچے مجھے بتا رہے تھے کہ ادھر نیچے خرگوش تھا ریبٹ کیونکہ یہ جنگل ہے تو جنگل میں ہوتے ہیں اور یہ سارا اوپر جنگل ہے اور اس طرف ایک بات ہی ہوتی ہے جو کہ بہت بری بات ہے یہاں پہ لوگ جنگل میں آگ لگا دیتے ہیں جنگل میں ظاہری بات ہے ہر طرح کا جانور ہوتا ہے ایون کہ یہاں پہ شیر بھی ہوتے ہیں جنگلی خون خوار جانور بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے میرا ایک لوگ دیکھو جس میں میں نے ٹوٹل ہند کو پلس پنجابی میں میں نے اس میں جو ہے وائس آور کیا تھا میرے اسی چینل پہ ہے تو وہ میں نے یہ اوپر والا جنگل ہے میں نے آپ کو سارا ویزٹ کروایا تھا اور یہ جی یہاں کا مشہور جو ہے نا وہ ایک پودا سمجھ لیں تو یہ ہے سنتھا اور میں آپ کو اپنی زبان میں بتا دوں سنتھا اور اس کی جھاڑوں بغیرہ بنتے ہیں تو یہ مطلب جو گھر کے کچھے سہین ہوتے ہیں نا ان میں اسے جھاڑوں لگا جاتا ہے اس کو مانجا بھی بولتے ہیں اور اس کو جھاڑوں بھی بولا جاتا ہے زیادہ در مانجا بولا جاتا ہے ہماری زبان میں جو ہماری علاقہ ہی زبان ہے اس میں تو جی ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے آگے یہ ہے سنتھا پھر میں آپ کو دکھا رہی تھی اور اسی کے ساتھ ہے جی آگے یہ چینجل تو یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری طرف یہ ہوتی ہے کھو ہوتا ہے اور سنتھا ہوتا ہے اچھا ایک اور ہوتا ہے پان تو آج میں ایسے ایسے نام لے رہی ہوں آپ لوگ ہسو گئے کہ آج مجھے کیا ہو گئے میں کس طرح کے نام لے رہی ہوں لیکن یہ جی ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو یہ جا رہی ہیں گاڑیاں اور گاڑیاں کیوں آئی ہوئی تھی یہاں پہ شادی تھی تو جی یہاں پہ تھی شادی اور وہاں سے وہ لوگ دھولن لے کے ادھر آئے ہیں اور جو ہے کہ یہ گاڑیاں بھی جا رہی تھی اور ہم بھی جو ہے نا گاڑیاں آگے چلی گئے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے جا کے در سے اتریں گے نیچے جو ہماری مطلب جگہ ہے یہ گھر ہے اور یہاں سے ازان جو نے پتھر مارنے لگا تھا لیکن ہم نے اس سے منع کی کیونکہ ان کے گھر میں بڑے بڑے ڈاگز ہیں جو سوری گاؤں کے گھر ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی مطلب گھر کے آگے دیواریں نہیں ہوتے میں آپ کو اس گھر کا وزٹ بھی کرواؤں گی آپ دیکھنا کہ گاؤں کے گھر کس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پہ گھر کے آگے دیوار نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اتنے بڑے بڑے ڈاگز رکھے ہوتے ہیں جن کا سنکی بندے کا دل کام بنے لگ جاتا ہے سپیشلی میرا تو بہت زیادہ مجھے بچپن سے ہی ڈاگز سے بہت ڈاگز سے بہت دار لگ جاتا تھا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو میرے جو بھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں تو اب تو ماشاءاللہ ایک والا جو ہے وہ تو اس کی ہائٹ وچ سے بھی بڑی اور مجھ سے بھی بڑا لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ نا ان ڈاگز کو دیکھ کے نا یہ دونوں بھائی میرے اگر ہم تینوں کہیں گئے نا ہمارے امی ابو جس بھی کام کے لئے بھیجتے تھے نا تو اگر ہم تینوں چلے گئے ہیں دور میں اتنا شور کرتی ہو دی تھی تو ہیر یہاں پہ جی اجوہ جو ہے نا وہ تھک بھی کیا اور اس کا موڈ بھی آف اوکیر ہے مجھے اٹھاؤ جرس اس کو اس کی آنی نے اٹھا لیا اور یہاں سے ہم لوگ ابھی نیچے اترتے ہیں اور یہ ہیں ساری زمینیں یہ نیچے تک جہاں تک نظر پڑ رہی ہے نا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ادھر نیچے ایک گھار ہوگا ادھر تک الحمدللہ میرے ابا وجداد کی میرے والد میرے دادا میرے چاچو ان سب کی زمینیں ہیں مطلب ہماری زمینیں ہیں الحمدللہ سے اور جی یہاں سے بھی ہم چلتے ہیں آگے اور اس لڑکی کو ہم لوگ آوازیں دے جن کا یہ گھار ہے نا ہماری زمینوں کے پاس ہی بالکل ان کا گھار ہے تو ان کو ہم لوگ آوازیں دے رہے تھے تو یہ آواز ہی نہیں اس کو آ رہی تھی ہم نے اتنا شور مچایا اتنا شور مچایا اچھا جب میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی نا تو اجود میرے پاس لیٹا ہوا تھا تو اجود نے جب یہ دیکھا ہے نا تو جس نام سے ہم اس لڑکی کو پکار رہے تھے اس نے وہ نام لینا سٹارٹ کر دیا تھا مجھے اتنی حسی آ رہی تھی من نے کہا اچھا ماشاء اللہ آپ کا ایکیو لیول جو ہے نا وہ اتنا تیز ہے کہ آپ کو نام یاد آ گئے تو جی ہیر یہاں پہ پھر وہ لڑکی جو ہے نا آوازیں اتنی دینے کے بعد اس نے سن لی ہماری بات تو ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر اور یہ جو آپ کو چادروں والا جو مکان نظر آ رہا ہے یہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تھا اس کے اوپر پہاڑ سے وہ ہوئی تھی سلائڈنگ ہوئی تھی اور اتنا بڑا پتھر آ کے اس کے اوپر گرہ تھا کہ یہ بلکل سارا ٹوٹ گیا تھا چادریں بلکل اندر دھسکیں تھیں اور اس کے اندر ان کا سامان وغیرہ تھا کافی سارا وہ سارا ٹوٹ کے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ادھر ہی انہوں نے ایک کتہ باندھ کے رکھا ہوا تھا ڈاگ جس سے ہم لوگ ڈھر رہے تھے اور جس سے میری بہن نے مجھے بورڈ رہا تھا اور جب دیکھا تو چھوٹا سا تھا میں نے سمجھے شاید بڑے بڑے ڈاگز ہوں گے لیکن یہ ایک جو ہے نا چھوٹا سا پتلا کمزور سا اس نے بھی نہ ہمیں صحیح ڈرائیا ہماری ٹانگیں کامپنے لگ گئی تھی تو جی یہاں پہ انہوں نے کوئی سبزی وغیرہ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاؤں کی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اپنی ہی ایک بات ہوتی ہے الحمدللہ سے میں کہتی ہوں شکر اللہ پاکہ کہ میری امی کا گھر گاؤں میں اور کبھی کبھی مجھے یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں بچپن ہمارا سارا تو ادھر ہی گزر ہے یہاں پہ انہوں نے جانوروں کے لئے یہ کھانے کی جگہ بنائی ہوئی ہے اگر اس کا بھی میں آپ کو اپنی زبان میں نام بتاؤں تو آپ لوگ ہسنے لگ جاؤں گے لیکن خیر میں آپ کو بتا دیتے ہیں اسے کہتے ہوتے ہیں کھرلی اور یہاں پہ جانوروں کو جو ہیتا ہے وہ بوسہ وغیرہ بنا کے یا گھاس وغیرہ کارٹ کے وہ دیتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے چھپری سی گاؤں میں ہر گھر میں ہوتی ہے جنہوں نے مال مویشی رکھے ہوتے ہیں وہ لازمی سرکی چھپریوں بناتے ہوتے ہیں کچن بھی ان کا چھپری ٹائپی ہوتا ہے لیکن یہ انہوں نے جو ہے نا اس کے لئے جانوروں کے لئے بنائی ہوئی ہے اب ان کے جانور جو ہے نا وہ اوپر جو میں نے آپ کو جنگل بتایا ہے نا اس طرف گئے ہوئے چرنے کے لئے ان کی گائے وغیرہ تو نیچے جو ہے یہ ساری ادھر زمین ہے اور انہوں نے ادھر قدو بغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ بھیلے ہیں یہ ان کے کمرے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں جس کے ساتھ جانوروں کو باندھا جاتا ہے کھونٹے اس کے ساتھ جی یہاں پہ شام کا ٹائم تھا اور گاؤں میں شام کے وقت ہی کھانا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مطلب تھوڑا دیر سے کھانا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن گاؤں میں بہت جلدی کھانا بنتا ہے تو ابھی دھوپ تھی مطلب ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا تو ہونے والا تھا تھوڑا ٹائم رہتا تھا لیکن یہاں پہ ان کا کھانا بن رہا تھا تو مجھے بہت مطلب یہ چیز اچھی رہتی ہے اور اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے ہمارے بچپن میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا ہمارے گھر میں بھی کھانا مطلب کبھی کبار ہوتا تھا کہ لیٹ ہو جاتا تھا لیکن گاؤں میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا جلدی بنتا ہے تو یہ جو سیڑھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اتر کے جاتی ہیں اس طرح نیچے اور یہ نیچے ساری ہماری زمینیں وغیرہ ہیں یہ انہوں نے ادھر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں چکی سی اس پہ نا یہ لوگ وہ چکنی پیستے ہوتے تھے مجھے اب بھی یاد ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو میرے اپنے اببو نے ماشاءاللہ ہمارے اپنا ایک دیرہ ہوتا تھا تو ہم اپنے در یہ پودے وغیرہ لینے آتے ہوتے تھے تو ہم لوگ جو ہے نا کہ ان کے گھار آتے تھے تو یہ لوگ سل پہ نا چٹنی پیستے ہوتے تھے تو میں نے اس لڑکی سے سپیشل پوچھا بھی تھا کہ میں نے کہا وہ سل کے در ہے جس پہ آپ لوگ چٹنی پیستے تھے تو یہ اوپر بلکل ان کے گھار کے پیچھے روڈ ہے نا اور ساتھ ہی اوپر جنگل ہے تو ادھر سے نا جب لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھے نا تو یہاں سے بڑا سا پتھر آکے نا تو ان کا وہ جو چادر والا کمرہ ہے نا اس کے اوپر گرہ تھا تو وہ سارا ان کا نقصان ہو گیا تھا تو جی یہ ہوں میں یہ ہوں جی میں تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی اپنی ویڈیو بھی شوٹ کر لیتے ہیں اچھا میں نے ان کے گھر میں اتنی زیادہ پکچرز لیں اپنی بچوں کی اور یہ جو سامنے چار پائی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے پکچرز لیں تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور جو ہے نا کہ بہت باتیں وغیرہ بھی کی ہم نے ان کے ساتھ اپنی بچپن کی تھوڑی بہت یادیں میں نے اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا کہ وہ تازہ کی اس کو بتائیں ان کا یاد ہے ہم لوگ آتے ہوتے تھے تو یہاں پہ ہمارے ہوتے تھے دراخت ہم نے اپنا اپنا ایک دراخت رکھا ہوتا تھا اور دراخت اس طرح کے تھے مجھے بچپن میں میں دراخت پہ نہیں چاہت سکتی اور میں بہت ڈرپوک ہوتی تھی مطلب میں ایسی بچی تھی کہ مجھے بچپن میں بہت ڈر لگتا تھا ان چیزوں سے کوئی مجھے اکیلا نہ چھوڑ جائیں مطلب بہن بھائی ہیں سپیشلی بھائی جو ہیں دونوں بہن تو چھوٹی تھی تو یہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ جائیں ڈرپوک سے مجھے ڈر لگتا تھا دراخت پہ چڑھنے سے مجھے ڈر لگتا تھا ہر چیز سے مجھے ڈر لگتا تھا بہت کم ایسی چیزیں ہوتی تھی جن میں میں بہت 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 ہوتی تھی یہ والا انکمرویشن والا کندر اور شاید یہ رات کو سوتے کرتے بھی ادھر ہی ہیں اور ادھر جی شوکین میرا بیٹا بکریوں کا اور مرگوں کا اتنا زیادہ شوکین ہے جتنا مطلب میں ان چیزوں سے خیر دور ہی رہتی ہوں کیونکہ شہر میں جو گھر ہے وہ رنٹڈ ہاؤس ہے ہمارا تو وہاں پہ بندہ رکھ نہیں سکتا اس طرح کی چیزیں اور پھر بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ بچہ جب ان چیزوں میں ان ایکٹیوٹیز میں پڑھ جائے تو پھر پڑھنے کا بچے کو کامی ٹائم ملتا ہے پھر اس کے یہ ساری توجہ در ہو جاتی ہے تو میرے یہ کہتی ہوں کہ نہیں ابھی آپ کی جو عیج ہے آپ اس حساب سے ہی کھیلا کیا کرو میں اتنا ان کو ان چیزوں کے قریبیانے دیتی لیکن یہ جہاں پہ بھی دیکھتا ہے دیکھتا ہے نا بکریاں ان کے بچے اس طرح سے یا مرگے دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور یہ اٹھا لیتا ہے ان کو تو یہاں پہ بھی ازان نے ایسی کیا اور جس کے بعد ازان کو اتنے دانے نکلے اب پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کس چیز سے لرجی ہوئی تھی یا وہاں پہ کوئی اس طرح کی بوٹی تھی کیا تھا کسی چیز سے ازان کو اتنی لرجی ہوئی ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اور یہ جو میمنا تھا نا یہ بکری کا بچہ اس نے پورے گھر میں ازان کو بکھایا تو بہت تنگی رہی یہ بہت شرارتی والا تھا اس کے بعد جی ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں واپس اور یہ دیکھیں یہ نا انہوں نے اپنا بالن جو ہے نا وہ رکھا ہوئے بالن مطلب کہ انہوں نے اپنا جو لکڑیاں جلانے کی ہوتی ہیں نا مطلب کھانا شنہ بناتا ہے بندہ یا تندور میں جلاتا ہے تو اس کے لئے انہوں نے رکھی ہوتی خوش کر کے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو ریڈ ریڈ پھول نظر آ رہے ہوں گے یہ تھی ساری دڑونیا اور یہاں ابھی ہم گزر رہے ہیں کنگڑا درناڑے کلوں تو یہ ہے کنگڑا درناڑا اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اور سورج جو ہے وہ حروب ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو یہاں کا ایک ہمارے گاؤں کا یا شاید پہاڑی علاقے جتنے بھی ہیں ان سب میں ہوتا ہوگا اچھا یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہرمل یہ ہوتی ہے ہرمل اور اس کے ساتھ بڑے بڑے دوڑے پڑتے ہیں ہرمل کے پہلے وہ گرین ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کلر پرپل ہو جاتا ہے پلامپ کلر نہیں ہوتا جو وہ والا کلر ہو جاتا ہے اچھا اس کے ایک وہ ہے نا کہاوت ہے ہرمل کا کہ ہرملی دے تیڈیج کیڑے اس کو نا ہمیشہ کھول کے دیکھ کے کھانا چاہیے کیونکہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا اس کو اندر سے کھولو تو اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جی سورج غروب ہو رہا ہے اور بہت اچھا منظر تھا اس وقت یہ والا تو یہ والا جو ہے نا ابھی اس کے ساتھ گرین گرین نظر آ رہوں گے یہ ہیں ہرمل اور جب یہ پکیں گے نا پھر میں آپ کو اگر میرا پھر جانا ہوا گاؤں میں تو میں آپ کو لازمی بتاؤں گی اس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بات کرنی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ویلیج ویلوگنگ ہی سٹارٹ رکھوں مطلب اسی پہ ہی کام کروں ویلیج ویلوگنگ ہی کیا کروں یا میں اپنے گھر کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ میرے جتنے بھی سبسکرائبر اور جتنے بھی مجھ سے میری فیملی سے پیار کرنے والے مجھے لازمی بتائیے گا تو ابھی ہم جی واپس چل پڑے ہیں اپنے گھر کی طرف کیونکہ مغرب کی ازانیں ہونے والی ہیں بچوں نے بھی نماز ادا کرنی ہے میں نے بھی نماز ادا کرنی ہے تو پھر شام بھی ہو جائے گی اور اندھیرہ ہو جائے گی بچے ہیں ساتھ تو گاؤں میں اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ سپیشلی پانی ہو گیا یا جہاں پہ زیادہ گھنے دراخت ہوتے ہیں مغرب کے بچوں کو وہاں دن گئے تو خیر ہم لوگوں نے اس بات کا پورا ہم لوگ آگئے ہیں واپس بہر تو آپ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ